رائیپور میں جمیگا رنگ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ پانچ میچوں کی تی ٹونڈی سیریز کا چوتھا میچ تھولی دیر میں شروع ہونے والا ہے رائیپور کے شہید ویر نانر سٹیڈیم میں یہ مقابلہ ہوگا آسٹریلیا نے ٹوز جیت لیا ہے اور پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا ہے سٹیڈیم میں سرکشا کے بکت انتظام ہے اور اگر بھارتی ٹیم آج یہ میچ جیت جاتی ہے تو سیریز بھی جیت چاہے گی کیونکہ بھارتی ٹیم فلاز سیریز میں دو ایک سے آگے چل رہی ہے حالانکہ پچھلا مقابلہ آسٹریلیا نے جیت لیا تھا اور شاندار کمبیک کیا تھا کنگارو کمبیک کے لیے جانے جاتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں کرکٹ جگت میں کنگارو کمبیک کے لیے جانے جاتے ہیں اور رائیپور میں جو میچ ہو رہا ہے اس میں آسٹریلیا نے ٹوز جیت لیا ہے اور پہلے گن بازی کا فیصلہ کیا ہے آسٹریلیا نے شاندار مقابلہ ہونے کی امید رومانچک مقابلہ ہونے کی امید ہے کیونکہ جس طریقے سے دونوں ہی ٹیموں نے اس پوری سیریز میں کھیل دکھایا ہے اس سے یہیں لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر سے رائیپور میں کاتی کی ٹکر ایک کڑا مقابلہ دلچسپ مقابلہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو شاندار بلے بازی ابھی تک کی ہے ہمارے بلے بازوں نے آسٹریلیا نے بھی پچھلا میچ جیت کر کمبیک کر لیا ہے کنگارو کمبیک کے لیے جانے جاتے ہیں یہ سب ہم جانتے ہیں شاندار کمبیک کیا ہے کنگارو نے پچھلے میچ اور اگر یہ میچ آسٹریلیا جیت جائے گی تو سیریز برابر ہو جائے گی لیکن اگر انڈیا یہ میچ جیتی ہے رائیپور کا تو سیریز سیل کر لے گی بھارتی تیر تو رائیپور میں رنگ جمے گا بھارت بنام آسٹریلیا کیا کچھ ابھی تصویریں ہیں رائیپور کی اسٹیڈیم کے باہر کیا ماہول ہے وہ ہم جانے کے سیدھے آپ